آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اعتراض آت ہوئے انبیاء علیہ السلام پر جب اعتراض آت ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت امام ابو حنیفہ رہم تلال امام مالک رہم تلال بڑے بڑے علماء تاریخ میں جو گزرے ہیں تابعین تو پھر باقی لوگ کیا بیچتے ہیں حضرت فرماتے تھے ہم تو خیر اس میں ہیں بھی نہیں اہل علم میں ہم لوگ نہیں ہیں حضرت فرماتے تھے جب ان کو ہی نہیں بخشا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض چاند کے دو ٹکڑے کر دیں میں بھی ایمان لے آتا ہوں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے جادو ہے بتائیے اب آپ میرے مٹھی میں کیا ہے ابو جہل کہر اگر آپ فرما دیں گے میں ایمان لے آوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں بتاؤں گا یا خود مٹھی والی چیز بتائے تو پھر تو پکا ایمان لے آیا دیکھئے اگر اس پر ہم سوتے وقت غور کریں کہ چالیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں پر یقین لاتے تھے اور جان دیتے تھے جہاں تین سو ساٹھ بوت کا منع ہوا اور جہاں اللہ تعالیٰ کے وجود کا بتا کر اور اس پر ایمان لانے کا کہا گیا سب دشمن ہو گئے دشمن بھی کیسے کتنے ستائے گئے آپ دیکھئے نفس چاند دو ٹکڑے ہو جائے یہ جادو ہے تو آپ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کنکریاں جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھنے لگیں کنکریاں چھوڑ کر بھاگا آخر میں تاریخ کتنی بیانک ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کی کتنی مخالفت ہوئی سب آپ کے سامنے ہیں نا بھائی حق کی مخالفت حضرت یوسف علیہ السلام جندے چلے جاؤں جو اعتراض کر رہے ہیں حضرت شعب علیہ السلام نابطل کی کمی بار بار فرماتے تھے اکڑتے تھے تو آسمان گرا دے نا ہم پر دیکھیں قرآن شریف کی تفسیر میں دیکھو کیا لکھا ہوئے آپ ہمیں دھمکی دے رہے نا ہم تو عدف سے نام لیں گے تو آپ گرا دے نا ہمارے پر پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے آخر اللہ تعالی ناراض ہوئے گرمی کا عذاب آیا گھر سے باہر نکل آئے حالت سب کی خراب دیکھا کہ ایک سائیبان سامنے موجود ہیں وہ سائیبان کے نیچے چلے گئے وہ اب بس سب کام بن گیا سائیبان سے آگ برسی سب کو جھلس کے رکھ دیا فیرون کا انجام ایسا اللہ نے کیا کہ اس کی لاش کو قیامت تک اللہ نے رکھ دیا یہ جو چھوٹے چھوٹے فیرون ہر وقت ہوتے ہیں آپ سوچو یہ ابھی جس علاقے میں میں گیا ذرا غور سے سننا اتنا اب تک شدید غم ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک فلا منسٹر ہے اور ہندو اور اب تک بہت بڑی تعداد میں مندر بنوا چکا قیمتی گردوارہ مسلمان بنا کر دے مندر بنا کر دے چرچ بنا کر دے تو رونا ہے یا نہیں رونا اور اس فیرون سے سبق نہیں لیا کورا پرانکو میں واقع ہے کہ بارہ راستے بن گئے آپ اسا ماری ہے یہ جادو تھا یہ یا موجزہ تھا موجزہ انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا ہے پیچھے فیرون کا لشکر پہنچا چاہتا تھا سب گھبرا گئے تھے اللہ نے حکم دیا بارہ راستے بن گئے سب اس کے اندر چلے گئے دریا کے اندر بارہ راستے بن گئے سب پریشان کے اس ساتھی کا کیا اس ساتھی کا کیا ہوا اللہ تعالی نے سمدھ میں کھڑکیاں بنا دی ایسا ہو گیا دریا جیسے دیوار دیوار میں کھڑکی ہو سب ایک دوستے کو دیکھ کر جا رہے ہیں وہاں پہنچے تو فیرون کے لشکر رک گیا کہ ہمارے لیے تو ہے اسی لئے در ان کو جا کے پکڑے ہم اللہ کا حکم دیکھو وہاں دیوار بن گئی یہاں اللہ کا حکم ہوا مل جا سب دوب گئے فیرون کو اللہ نے رکھا قیامت تک یہ جو فیرون ہے اس وقت سے کہ اب تک جو فیرون ہیں چھوٹے فیرون آپ فیصلہ کر لو کہ انہوں نے سبق لیا چالیس سال پرانا اللہ کا گھر اس کو گرانے کیلئے اگر کوئی کہے تو پھر تو مر جانا ہی بہتر ہے ابھی میں چوبیس گھنڈے نہیں ہوئے میں آیا ہوں اچھا چلو آپ چھتیس گھنڈے کن لو انہوں نے بتایا کہ کئی مندر بنا چکے اگرچہ خالی ہیں تھانہ بولا خان جانا ہوا دیان کے بعد کھانا تھا تو سامنے مدرسے میں کھانا تھا پیسے ہم اپنے خود دیتے ہیں الحمدللہ جب کھانا کھا کے میں سیڑیاں نیچے اترا تو سامنے اتنی بڑی بلڈنگ ایسے چوڑائی میں اتنی خوبصورت کیا آپ سوچ نہیں سکتے تو میں نے پوچھا یہ کیا امارت ہیں تھانہ بولا خان کا مندر ہیں پتہ نہیں کتنے کھروڑ روپے خرچا ہوئے اس پر میں نے پھر میں نے فوراں پوچھا کہ محیشت کا سب ہندووں کے کنٹرول میں جہاں کچھ ہو جائے نا ساری دنیا ہنگاما کھڑا کر دے گی پاکستان کے لئے اور وہاں جو مسلمانوں پر عذیتیں دی جا رہی ہیں وہاں سب خاموش ہیں برما میں آپ کو پتا ہے آج تک کبھی سیاست کی بات نہیں سنی ہوگی میں فیرونیت کی بات کر رہا ہوں ہمارا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا جب سے سنا ہے مسجد کا اتنا دل میں بوجھ ہے اتنا دل میں بوجھ ہے کیا پوچھو مطاب اتنا بوجھ ہے مندر کھڑے ہو رہے ہیں گردوارہ کتنے کروڑ روپے میں بنا ہے ایک مسجد بنائی ایک مسجد بنائی اس کی فکر لگ گئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جب گیدر کی موت آتی تو شہر کا رخ کرتا ہے حضرت ماں فضل الرحیم گنج براد آبادی رحمت اللہ علیہ وآس قادم آئے حضرت 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 کیا ہو گیا کہ حضرت انگریز وائس رہا ہے تو کبھی پریشان کیا ہو رہا ہے میں نے سمجھا بھی رضائی میں جون نکلی ہے جی اور آج دنیا داری میں تو انگریز وائس رہا آیا باتیں کی کہ میں جا رہا ہوں مجھے کوئی نصیت کر دیں تو فرما ہے نصیت یہ کرتا ہوں کبھی ظلم نہیں کرنا انگریز کو نصیت فرما رہے ہیں ظلم سے تخت تختہ جو ہے نا تمہارا تخت وہ تختہ ہو جائے گا ایسا معاملہ ہے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا اتنا ڈر لگ رہا ہے اس مسجد نے کیا بگاڑا ہے یہ تو پہلے بتاؤ تمہارا کیا تکلیف تمہیں پہنچائی ہے ہمارا فرض ہے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنا ہمارا فرض یہ نہیں کہ ہم گالیاں دیتے رہیں سب اخبار چاٹتے رہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے اللہ سے رونا ہے کہ آج ہمارے یہ حالت ہو کہ ہمارے ملک میں مسجد بنانے کے بجائے اور الٹا مسجدیں گرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آفیت کا معاملہ فرما ہے آپ بھی آگے پھیلاو سب اس کو شاید کسی کو غیرت آ جائے اتنا دل دکھتا ہے اتنا دل دکھتا ہے پوچھو مت جب بنیاد پڑھ رہی تھی خاموش چالیس سال سے نمازیں پڑھ رہی ہیں خاموش کوئی نام نہیں لیتا میں بڑی پوزیشن پر ہیں وہ ایڈوائزر ٹرو کر کے ہیں ان کا فون آیا تھا کس بار میں فتوہ وغیرہ یہ بھی کسی کے ذریعے فون آیا تھا تو وہ خود کہنے لگے مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ بابری مسجد پر ظلم ہوا کتنے برس کیس چلا تھا اس کے بعد فیصلہ ہوا خلط بابری مسجد شہید ہو گئی اور یہاں دوسرے کیس پڑے ہوئے ہیں اس کو آت نہیں لگا رہا ہے اس کو فورن بیس لائنوں میں فیصلہ کر دیا یہ میرے گناہوں کی نوخصت ہے اور کچھ نہیں ہے میرے گناہوں کی نوخصت ہے ان بدبختوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ قامت تک مسجد ہی رہے گی جو آپ کو اس پر بنانا ہے بنا لو پھر اگر ایسا ہے تو چین نہیں آئے گی چین نہیں آئے گا ایک صاحب کا جو ہے وہ کیا عرض کروں گھر پتہ نہیں کیا کیا اناثرائز تھا چند گھنٹوں میں ااثرائز کرانی ہے اس مسجد کا ااثرائز کرنے میں تمہارا قیامت تک کا صدقہ جاریاں نہیں بنے گا جائے گی جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں ان کے لئے کچھ نہیں ہے جب حکومت نہیں بنائے گی تو آخرتوں لوگ بنائیں گے ناخر ابھی ایک جو ہے جہاں میرا ملک میں زیادہ جانا ہوتا تھا وہاں سے ایمیل آیا ہے لکھا ہے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں جان چھوڑا ہوں کس طرح آؤں کہ اتنی بھیجائی اور یعنی بڑھ گئی ہے چند برسوں میں اور بدکار عورتوں کے ویزٹنگ کارڈ زمینوں پر گرے ہوئے ہیں اور بس اتنا کہہ سکتا ہوں تصویر کیسی تصویر یہ نہیں بتاؤں گا بچے برباد ہو بچیاں برباد ہو زمین پر گری ہوئے ہیں ویزٹنگ کارڈ اور بدکار عورتوں کے لیسنس مل گیا نا ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہ سے نکلے تو ہم دین کا کاب آگے پھیلا ہے نا بھئی ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو دعا کیا مانگیں گے کس درد سے دعا مانگیں گے